بینگن، مارو، شملا مرٹ اور آلو یہ وہ سبزیاں ہیں جو گھر میں کوئی بھی شوق سے نہیں کھاتا لیکن آج ان سے میں آپ کو بہت زبردست ریسپی سکھاؤں گی اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا Welcome back to Tiba Vlogs and Cooking یہ وہ سبزیاں ہیں جن کو گھر میں کوئی شوق سے نہیں کھاتا لیکن ان سے بننے والی آج کی جو ڈش ہے وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اور یہ ایسی ریسپی ہے جس کا ایک بھی سٹیپ اگر آپ نے مس کر دیا تو یہ بیسی نہیں بنے گی جیسی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تو کائنڈلی اس کو انڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس کے سپائسز ہم گھر پہ گرائن کریں گے گھر پہ اس کے مسالے پیسیں گے اور اس کی فیلنگ بھی ہم خود تیار کریں گے جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں انہی سے تو اس لیے انڈ تک دیکھنا بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان سبزیوں کو اوپر سے کٹیں گے ان کا ٹاپ اور ان کو اندر سے خالی کر لیں گے خالی انہسنس جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کا ٹاپ ریموف کر کے ہم ان کو اوپر سے ان کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ صرف ریموف کریں گے اور اس کی اندر سے فیلنگ ساری نکال لیں گے اور اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے وہ بھی ہم یوز کریں گے اس لیے اس کو فیلنگ کو اندر سے نکال کے آپ نے پانی کے اندر رکھتے جانا ہے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو سبزیاں ساری میں نے اندر سے خالی کر لی ہیں اور وہ بھی میں نے چمچ کی مدد سے کی ہیں اور ساتھ میں میں نے آلو کا چھیل کے اس کے ویجز جس طرح پوٹیٹو ویجز ہوتے ہیں وہ میں نے کٹ لی ہیں یہ ہو گئی ہماری وہ سبزیاں ریڈی جو ہم نے بنانی ہے اب جو اس کے اندر مسالہ یوز ہوگا میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں ساتھ میں میں نے لکھ بھی دی ہیں اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ سانف زیرا سبزی لائچی دارچینی کالی مرچ اور خوشک دھنیا ہے ان ساری چیزوں کی کونٹیٹی میں نے منشن کر دی ہیں اور جو چیز میں جس مقدار میں بنا رہی ہوں اس کے حساب سے یہ مسالہ اناف ہے اس کو پیس کے میں نے ایک بوٹل میں ڈال لیا ہے اور یہی مسالہ ہماری فلنگ میں بھی جائے گا اور جو گریوی ہم اس کی بنائیں گے اس میں بھی یہی مسالہ جائے گا ابھی میں نے ایک کڑائی میں ہاف کپ آئل لے کے اس میں دو لارچ سائز کے انین فائنلی چاپ کر کے ڈالیں ہیں ان کو ہم نے گولڈن نہیں کرنا ہلکا سائن کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ٹومیٹو پیسٹ یا ٹومیٹو پیوری جو آپ کے پاس ہے آپ نے وہ ایڈ کر دینی ہے میں نے ابھی یہاں پہ ٹومیٹو پیوری ایڈ کی ہے ساتھ میں گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے جنجر آپ نے سوری اس میں نہیں ڈالنی ہے اور ساتھ میں نے اس میں ون کیجی چکن کا کیمہ ڈالا ہے ان سبزیوں میں جو فلنگ جائے گی وہ بہت ہی یونیک سی ہے یہ ایک ترکیش ریسپی ہے لیبنیز اور بہت مزے کی بنے گی اور آپ ایک دفعہ بنائیں گیرنٹی سے کہہ دی ہوں کہ یہ آپ کے بچے فرمائش کر کے بنوائیں گے چکن کا کیمہ ایڈ کرنے کے بعد نمک چلی فلیکس حلدی اور جو مسالہ ہم نے ابھی پیسہ تھا وہ مسالہ دو سے تین چمچ آپ اس میں ڈالیں گے اکورڈنگ ٹو در ٹیسٹ الائی جی آپ نے اس میں زیادہ ڈالنی ہے کوانٹیٹی میں نے اس میں منشن کر دی ہے کہ کتنی آپ ڈالیں گے ہلکا سا چکن کو بھوننے کے بعد جو ویجیٹیبلز ہم نے بیچ میں سے نکال لی تھی کھرچ کے جو اس میں سے نکال لی تھی ان کو ہم نے چوپر میں چوپ کر کے وہ ویجیٹیبلز بھی اس میں ایڈ کرنی ہے ان کو دو سے تین منٹ پکا کے اس میں ہم نے ون این ہاف کپ چاول ہم نے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے ان کا پانی نکال کے وہ ایڈ کر کے اس کو اتنا پانچ منٹ تک ہم نے پکانا ہے تاکہ جو پانی ہے اس کے اندر وہ ڈرائے ہو جائے پھر ایک اور پین میں ہم نے پتیلا لینا ہے بڑا سا اس کے اندر دو جگ پانی ٹومیٹو پیسٹ کا بڑا کین اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ڈال لیجیے ورنہ ایک جگ ٹومیٹوز اور ایک چھوٹا کین اس کے اندر ٹومیٹو پیسٹ کا جائے گا ایک چکن کیوب اور ساتھ میں آپ وہ جو مسالہ ہم نے پیسا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرف ہماری فیلنگ ٹھنڈی ہو چکی ہے ہم اس کو ویجیٹیبلز کے اندر پریس کر کے پھریں گے ویجیٹیبلز فیل ہو گئی دوسری طرف ہمارا جو ٹومیٹو پیسٹ کا جو سوپ بنایا تھا وہ ریڈی ہو گیا اس کے اندر ہم ان ویجیٹیبلز کو ڈال کے اس کو ہم کور کر دیں گے ساری ویجیٹیبلز آپ نے اس کے اندر ڈپ کر دین یہ پانی اتنا ہونا چاہیے کہ ویجیٹیبلز اس کے اندر ڈپ ہو جائیں بہت زیادہ بھی آپ نے نہیں رکھنا پوٹیٹو ویجیز بھی آپ ہی ساتھی ڈال دیجئے یا اگر آپ ہاف ان کو ویجیٹیبلز کو ڈن ہونے کے بعد پوٹیٹوز ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے یہاں مری میں سبزی تھوڑی لیٹ گلتی ہے اس لئے میں نے ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال کے دس سے پندرہ منٹ ہائی فلیم پہ ان کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اس سٹیج پہ آکے آپ نے چیک کر لینا ہے آپ کی ویجیٹیبلز خاص کر مارو جو ہیں وہ آپ کے گل چکے ہیں کیونکہ بینگن اور شملا میٹ جلدی گل جاتے ہیں آپ نے سپائسز بیلنس کرنے ہے اور اس کو گرم گرم ڈش آؤٹ کر لینا گریوی آپ نے ٹوٹل پوری نہیں ڈرائی کرنی گریوی کرنے اور ہاں بیل آئٹن کو دبانا منا ہوڑنا انشاءاللہ نیکس ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوگی ٹیل دین ٹیک کیر ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی